بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الاول کا خصوصی وظیفہ جس سے اسی سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ربی الاول کے اس بابرکت مہینے میں ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کو کرنے سے آپ کے اسی سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ ربی الاول کے اس مبارک مہینے میں اپنے لئے مقدس مقامات پر دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور والدہ کا نام ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر میسج کریں وظیفہ بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس مہینے کو افضل ترین کیوں سمجھا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے جس سے ربی الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے رحمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ جس میں ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوتا ہے اللہ پاک نے پورے سال کے اندر انسان کو خصوصی توفے دیئے ہیں جو ہمارے لئے بہت خوشی اور خوشکسمتی کا باعث ہیں جن میں رمضان، عید الفطر، عید العزاء اور ربی الاول خاص طور پر شامل ہیں ان بابرکت مہینوں میں اللہ پاک اپنے بندوں کے لئے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور انسان کی غلطیوں تلافیوں کو معاف فرما کر ان کی ہر جائز دعا کو قبول فرماتا ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ کم اور نیکیاں زیادہ ہوں تاکہ اللہ اس سے راضی ہو اور اس کی مانگی گئی ہر خواہش اور دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اکثر شعوری اور غیر شعوری طور پر گناہ کر جاتا ہے اکثر انسان کی چھوٹی سی غلطی اس کے لئے بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہے اسی طرح انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں اکثر انسان ایسے گناہوں کی وجہ سے بھی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے جو بظاہر سب کو معمولی محسوس ہوتے ہیں مگر ان کا عذاب بہت دردناک ہوتا ہے اس بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے روز اسی مرتبہ یہ درودشریف پڑے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر آپ بھی ربی الاول کے اس مبارک اور خاص مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں تو آپ درودشریف کا یہ وظیفہ ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس درود پاک کو آپ بروز جمعہ اثر کی نماز کے بعد جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ تلاوت کریں تو اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسی سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اس چھوٹے سے عمل سے اللہ پاک ہمارے اتنے گناہ معاف کر دے گا جتنی ہماری عمر بھی نہ ہو ناظرین اس حظمت والے مہینے ربی الاول میں آپ ہر جمعہ کے روز بادست نماز اثر اس درود پاک کے ورد کا خصوصی احتمام کیا کریں اس کے ساتھ ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے محتاط رہیں اور اللہ کے حضور ہر وقت توبہ کرتے رہیں اس کے علاوہ ہماری خیر و برکت بھری دعاوں کا حصہ بنے انشاءاللہ آپ کے تمام جائز حجات پوری ہوں گی اگر آپ کو کسی بھی طرح کے گھریل و مسائل کا سامنا ہو تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے فور نمبرز پر ہم سے رابطہ ضرور کریں ہمارے ماہرین آپ کے تمام مسائل کا روحانی حال نکالیں گے اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے صدیرہ و قبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ